بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دسیز آمیر اور آج جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کو اپنی لاسٹ ویڈیو میں آپ کو دکھا تھا کہ کس طریقے سے مٹی کے برطن جو ہے وہ تیار کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد جب سانچوں میں ڈھلنے کے بعد وہ جو ایک پورا پروپر ایک بن جاتا ہے ایک پورا مٹی کا برطن تیار ہو جاتا ہے بکنے کے لیے مارکیٹ میں بکنے کے لیے تو یہ کمالیہ کی سب سے فیمس جو ہے وہ دکان ہے جہاں مٹی کے برطن جو ہے وہ یہاں سے پورے پنجاب میں ہول سیل کا طور پر سل ہوتے ہیں اور اگر آپ دکھا اگر میں آپ کو دکھاؤں جو ہم نے وہاں چیزیں دکھائی تھی لائک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پورا پر ایک ڈیزائننگ کے بعد یہ شادی برہاں کے لیے جو گھڑے ہوتے ہیں یہ بھی ہیں مٹکے جو ہیں ادھر آپ نے دیکھے تھے وہ ہیں گملے ہیں بڑے بڑے گملے جو ہیں اکثر بڑی بڑی نرسریز میں یہ جو چیز ہے وہ یہاں پہ ملتے ہیں دوریاں ہیں اس کے علاوہ سالن بنانے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ آپ کو ہانڈیاں بھی ملیں گی ٹھیک ہے اور دوسری بار یہ ہے کہ اس کے فائدے اور اس کے جو چیزیں ہیں آپ کو ہم جو یہاں کے آنر ہیں اس شاپ کے کمالیہ کی بہت بڑی مارکیٹ ہے کمالیہ کی بہت بڑی یہ جو شاپ ہے یہاں ہم ان سے بات کریں گے ان کے آنر سے اگر آپ دیکھیں ماشاءاللہ گھڑے بھی یہاں آپ کو مل جائیں گے کمالیہ کی محراس میں سے آپ کو یہ گھڑے جو ہیں دیکھیں کتنے مٹی کولر آپ کہہ سکتے ہیں اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مٹی کے برطن میں پانی پینے سے آپ کی جو جراسیمز اندر کے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ صحت و تندرست رہتے ہیں تو چلیں آئیں میں بات کرتا ہوں اس شاپ کے آنر سے جہاں ان کا جو سمان ہے آل آور دی پنجاب جاتا ہے ہول سل ڈیلر ہیں یہاں کے پورے کمالیہ کے آہ جی اسلام علیکم جی والاکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آپ اپنا نام بتا دیں میرا نام محمد رزاک ہے میری برطنوں کی شاپ ہے کمالیہ میں اچھا تھوڑا سا ہم بتائیں پہلے ہم آپ کے وہ جہاں سے سمان بن کے آتا ہے بٹیوں سے سارا اٹھا کے ادھر لے کے آتے ہیں یہاں تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہاں سے آپ کا سمان کن کن شہروں میں جاتا ہے جو چھوٹے شہر ہیں جو مٹی کے برطنے استعمال کرتے ہیں جیسے چیچہ وطنی ٹوبہ کمالیہ رجانہ پیرمل پتوں کی ملتان نرسریوں میں جہاں بھی جاتا ہے یہ سپلائی ہوتا ہے ہمارا پورے پاکستان میں سپلائی ہوتا ہے کمالیہ کی سب سے پرانی طرح ہے یہ دکان ہے آپ کی ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کیا کیا چیز ہے جو اگر آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں ہمارے ناظرین کو یہ مٹی کے کولر ہے پانی پینے کے لیے اس کا پانی پینے تو آپ کے مید کی گرمی تاندرستی آپ کے جرسیم ختم ہو جائیں گے آپ ایک مہینہ دو مہینے پانی پینے گے تو آپ انشاءاللہ تاندرست ہو جائیں گے تو یہ آپ کتنے کا سیل کرتے ہیں یہ چار سو روپے کا سیل کر رہا ہے یہ چار سو روپے کا سیل ہے مطلب کہ ساری ڈیزائننگ سب کچھ ڈال ڈلا کے چار سو ر پانی پینے کے لیے پانی کھولر ہے یہ جاگ گیا ہے پانی والا یہ دو سو روپے کا ہے آپ اس میں دیسی چیز بھی بے سکے رکھ سکتے ہیں گھر میں پانی پینے کے لیے یا کوئی بھی دیسی چیز مید کی گرمی کے لیے آپ اس میں بے آپ کے مید کی گرمی دودھ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ کے پاس گھڑے پڑا ہے ٹھیک ہے یہ سارا کا سارا اسی کمالیا سے ہی تیار آپ کر رہا ہے کمالیا Between Water ایک اور چئز مجھے نظر آئی ہے یہاں کاپ چائے پینے کے لئے 음악ifikاری وہ piecemī Boom اور پاکستان باخ甘دہ چائے اور پеняھنے کے لئے کافتے ہیں چائے پینے کے لئے تھو Monday یہ مالکشہ چائے پینے کے لئے لیے notch پچاس ڈھکٹی پچاس پچاس تو فیار میں ملت رسول یہ گولدان ہے پ 끝나ем کی بادٹی ملت رسول کمالیہ کی دکان دوکان اپک트�اخر دیابawa ایک دم جو چیز ہے وہ آپ کو خالص آپ سردائی بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے سردائی بھی بناتے ہیں بھر جی ماشاءاللہ بھاری ہے یہ بھی مٹی پہ اور مٹی جو چیکنی مٹی ہوتی ہے یہ پڑے ہیں مٹی کے گھڑے پانی پینے کے لیے ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ گھڑے ہی گھڑے آپ کو پانی پینے 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 پ آپ گھر میں پگیچہ بنا سکتے ہیں یہ مٹی کا گملہ ہے ماشاءاللہ یہ بھی بڑا ہیوی ہے اور یہ بھی کمالی ہے کمالیہ سے یہ آپ کو ملے گا اچھی کوالٹی میں اگر آپ لینا چاہتے ہیں اور ہمیں بتائیں گے ہمیں کتنے کا مل جائے گا یہ آپ کو ڈیڑھ سو کا مل جائے گا یہ فینسی گیسی گملہ اچھے والا اور گھڑا ہمیں کتنے کا ملے گا گھڑا میں ڈیڑھ سو کا مل جائے گا گھڑا جو ہے وہ ڈیڑھ سو رپے میں ہمیں مل جائے گا ٹھیک ہے یہ پرندوں کے برکن پڑے ہیں چڑیوں والے کجھے ہیں پرندوں کے چھوٹا مل جائے گی دانہ پانی کے لیے ٹھیک ہے پرندوں کی ورائٹی گملوں کی ورائٹی اور مٹی کا ہر قسم کا مٹتنا آپ کو مل جائے گا یہاں سے مٹی کا ہر قسم کا جو چیز ہے وہ آپ کو مل جائے گی یہ چراغ ڈالنے کے لیے پلیٹیں چراغ ڈالنے کے لئے یہ چراغ بھی آپ لگا سکتے ہیں اگر بتی بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر بتی اور چراغ ڈالنے کے لیے اسماء ہوتا ہے اگر اس کے علاوہering ہمیں کتنے کا ملے گا یہ والا یہ آپ کو اسی روپے کے مل جائے گا یہ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا میرا دھائی لگانے کے لیے یہ مٹی کی کجی ہوتی ہے آپ اپنے گھر میں دھائی لگا سکتے ہیں آپ کو صبح تازہ دھائی ملے گا گھر میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگا اس میں آپ خود اپنے آس لگائیں گے اور برتن میں اچھا دھائی آپ کو ملے گا فریش دھائی فریش مل جائے گا اچھا ذرا یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو گملے ہیں جو بڑے بڑے گملے ہیں اگر ہماری ویڈیو دیکھ کے آپ کو کوئی اس طرح کا بڑا گملہ تیار کرنے کے لیے آرڈر دے کے ہمیں اس طرح کا گملہ جو ہے وہ ریڈی چاہیے ریڈی کروانا ہے تو آپ ہمارے ناظرین کو کیا ریایت دیں گے یا کوئی ایسا ہے اس کو پھر آپ ڈلیوری کیسے کریں گے کوئی سین ہے آپ کس طرح سے آپ ڈلیوری کروا سکتے ہیں وہ جو رابطہ کریں گے ہمارا اپنا نمبر دیں گے وہ رابطہ کریں گے ہم ان کو ریڈیوری کر دیں گے ٹھیک ہے مطلب کہ جس طرح کا آپ کو آج اس طرح کا چاہیے وہ مل جائے گا جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ آپ کو ہر چیز مٹی کی یہاں سے مل جائے گی اور سب سے بڑی بات مٹی کی یہ ہے کہ آپ انہوں نے بھی آپ کو کہہ دیا ہے کہ اگر آپ مٹی کے برطن میں کچھ بھی پانی وغیرہ پییں گے کچھ بھی رکھ کے کھائیں گے پییں گے تو آپ کی جتنی بیماریاں ہیں وہ دور ہونے والی ہیں ٹھیک ہے تو ان سے ہم ان کا نمبر پوچھ لیتے ہیں کہ اگر یہ آن لائن اگر آپ کی ویڈیو دیکھ کے ہماری ویڈیو دیکھ کے کوئی آن لائن آرڈر کرنا چاہے تو کس طریقے سے وہ فلفل ہوگا جی آپ اپنا نمبر بتا دیں اور کس طریقے سے ہمارا واتس اپ بنی ہے ٹیلی نار کا نمبر 0308 06094 پنجا دوسرا نمبر ہے جائزگا 0308 7884 ٹھیک ہو گیا جی چلیں آپ سے مل کے بڑا اچھا لگا انشاءاللہ تعالی کسی میرے بھائی کو کوئی چیز چاہیے ہو تو آپ ان کے نمبر میری سکرین پر شو ہو رہا ہے اور آپ کو ہر چیز ملے گی شادی بیہاں کے لیے جو بھی چیزیں آپ کو یہاں سے آپ کو آویلیبل ہو جائیں گی گھڑے ہیں مٹکیں ہیں شاندار قسم کی ہر قسم کی کوالٹی جو ہے وہ آپ کو آویلیبل اور جانے والی ہے یہ ذرا بتائیے گا یہ ہم جاتے جاتے یہ کی نظر آئی ہے یہ شیشے والی گھڑی ہے یہ آپ شادی کے لیے آپ یہاں کے لیے بچے شادی پر اٹھاتے ہیں گاؤں والے گاؤں والے یہ رسم ہے ان کی یہ رسم نباتیں ہیں یہ شیشے والا گھڑا بھی آپ کو ہمارے سے ملے گا یہ پائنچ سو روپے کا سیٹ ہے ٹھیک ہے اپنے دکان کی دکان کی لوکیشن بتا دیں گا آپ کی لوکیشن کے درہا ہے یہ ملہ پیرشاہ ناظر فنکا بینک ہاجشیر برتن سٹور کمالی ہے ٹھیک ہے تو آپ نام بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پرانی ڈاکٹر صادق مین کا ہسپیٹل ہے دکان کے ساتھ ہی ڈاکٹر صادق مین کا ہسپیٹل ٹھیک ہے بڑا چلا گا آپ سے ملاقات کر کے انشاءاللہ